کیا یہ کوئی ڈیل تھی یا عدلیہ نے میرٹ پر یہ ڈیسیل لیا ہے؟ دیکھیں ڈیل تو کبھی تھی ہو سکتی نہیں تھی ڈیل کرنی ہوتی تو اتنی سزائیں کاٹتے جو عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں عمران خان نے پہلی کہا تھا میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا نہ کرنی ہے نہ کروں گا اور نہ کری ہے ان کو تو سب کو عمران خان سے میری فیملی سے معافی مانگ دی چاہیے یہ ظلم کر رہے ہیں لاؤ توڑے ہیں یہ خود یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سٹیٹ دہشتگردی کر رہے ہیں لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہم چپ رہیں گے سو دفعہ جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیں جس چکی میں ڈالنا ہے ڈال دیں عمران خان کو رہا کریں اور ان کو جو غیر غیر بلکل غیرانی طریقے سے اور بلکل ہر جو ان کے پر کوئی کیس نہیں ہے ان کو کس سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے جب تک عمران خان کو نہیں ریلیز کرتے ہمیں جس جیل میں ڈالنا ہم جانے کو تیار ہیں لیکن ہم جب ہم پورا میں دیتے جات بلکل کریں گے نہ یہ ہمیں روک سکتے ہمارا جب آئین اجازت دیتے ہیں یہ کوئی نہیں ہمیں روک سکتا ہے بچے 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 دیتے ہیں بے شمال بے شمال۔ مانتر جانسان۔ مانتر جانسان۔ مانیو امس فرمان، مانتر جانسان۔ ای 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 بیر آئی، ای 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 ای! ابراہی قانبی راکھر ابراہی جانسان بیچ مور کرموش اسلام نہ کریں اسلام نہ کریں الحمدللہ کرموش اسلام نہ کریں اسلام نہ کریں اسلام نہ کریں مور کانب غین اسلام نہ کریں حمدد Christmas شبنا بے جمال 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 جس مقصد کے لیے ہم نکلیں اس کے لیے میرے شاد میں کوئی بھی قربانی بڑی نہیں ہے ہمارا مقصد انجاد ہے انشاءاللہ بے جمال بے جمال بے جمال سب چار سو پی ٹی آئے کے لڑکے بھی یہاں پہ ہیں اب وہ کس لیے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ہر قسم کا جس کو کہتے ہیں نہ کہ لو توڑے ہیں یہ خود یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سٹیٹ دہشتگردی کر رہے ہیں لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہم چپ رہیں گے سو دفعہ جیل میں ڈالنا ڈال دیں جس چکی میں ڈالنا ڈال دیں عمران خان کو رہا کریں اور ان کو جو غیر غیر بلکل غیرانی طریقے سے اور بلکل ہر جو ان کے پر کوئی کیس نہیں ہے ان کو کس سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے جب تک عمران خان کو نہیں ریلیز کرتے ہیں ہمیں جس جیل میں ڈالنا ہم جانے کو تیار ہیں لیکن ہم جب ہم پرمہ اتجاد بلکل کریں گے نہ یہ ہمیں روک سکتے ہیں ہمارا جب آئین اجازت دیتا ہے یہ کوئی نہیں ہمیں روک سکتا ہے پریجانی کہاں تھی دیکھیں عمران خان اس وقت سوہ سال سے جس چکی میں ہم تھے ترکین ہفتے جو ہم نے یہ گزارے ہیں ہمیں یہ سمجھائی کہ وہ کس طرح ہو رہے ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کا مقصد بڑھاؤ اور ہم نکلے تھے ایک پرمہ اتجاد کے لئے ابھی اتجاد شروع نہیں ہوا پرمہ اتجاد ہمارا آئینی حق ہے انہوں نے کوشش کی کہ پرمہ اتجاد ہمارا حق انہوں نے چپ چیننے کی کوشش کی اور یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے پر چارجز لگائیں وہ میں خیم کوئی بارود بنا کر اسیمبلی کو اڑانے کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسیمبلی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اتجاد کے لئے کیوں نکلے کیونکہ ہم پرمہ اتجاد کے لئے نکلے تھے یہ کیونکہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارے پر چارجز نہیں لگا سکے یہ جس اسیمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کوئی بمپ کی تیاریاں کر رہے تھے اس کا کوئی ریسپی تھی ہمارے پاس ہم نے بمپ بنائے تھے اور وہ ہم نے اسیمبلی اڑانی تھی یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسیمبلی کے اوپر حملہ کر کے لوگوں کے نمائندوں کو رات کو اغوا کیا تھا یہ یاد رکھیں جو غیر آئینی چیزیں یہ کر رہے ہیں آج ہمیں عمران خان کے لئے پھر نکلنا پڑے ہم پھر نکلیں گے اور امن احتجاج کے لئے جب عمران خان کہیں گے ہم باہر آ جائیں گے میڈپ یہ بتائیے کہ آپ اندر جیل میں اور آپ کی بہندی جیل انتظامیاں کی طرف سے آپ کو اندر کیا مشکلات تھی خانہ پینہ رہن سین مطلب کس لگتا ہے رہن سین کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے صاف ستری جگہ تھی جو بھی جیسے بھی جیل ہوتا ہے وہ جیل تھا لیکن جو چکی جس کو کہتے ہیں لیکن کھانے وغیرہ ہمیں کوئی فکر نہیں لیکن جو سب سے زیادہ ان کے اوپر سختی تھی کہ ہم آئیسولیشن میں تھے ہمیں قیدی جو اور وہ خواتین تھی ان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی انفرمیشن نہ مل جائے نہ کوئی جو پی سیو کی تین ہفتے میں ساری خواتین کو تین دفعہ اجازت تھی اس کی اجازت نہیں تھی ان کے پاس ٹی وی تھا ہمیں آواز آتی تھی اس کی تو ہم نے سوچا ان سے پوچھ لے دیں کوئی خبر سنا دیں ان کو اجازت نہیں تھی ہمارے سے بات کرنے کی سختی سے بنا تھا کہ ہمیں کوئی انفرمیشن نہ ملے دیگر خواتین کے ساتھ آپ رہ رہے تھے یا آپ کو سپرٹ کمرے پر بند کیا گیا تھا ہمیں ایک اکیلی جگہ پر بند کیا ہوا تھا بس یہی کہیں گے کہ ساری کیسز کیونکہ بوگستے رہائی تو بنتی تھی اور علیمہ بشرا بیگم کی بھی بنتی تھی اور علیمہ عظمہ تو دونوں بلکل بے قصور ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا یہ زبردستی ان کو بیس دن رکھا گیا اس کا تو ان کو حساب دینا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ان کو بغیر وجہ کے پکڑا اور جیل میں ڈالا اور سب کو ہمیں بھی ذہنی پریشانی میں ڈالا اور ثابت ہو گیا کہ سب کچھ صحیح نہیں تھا جو انہوں نے کیا جو ان پر جرم لگائے وہ بھی سارے کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا اور مجھے افسوس ہے کہ ان کو چاہیے معافی مانگیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھے جو ترمیمی بل ہے اس کے پاس ہونے کے بعد سلسل سے جو ہے وہ زمانت پر رہائی ہوئی گشرا بی بی کی اور میڈم کیا یہ کوئی ڈیل تھی یا عدلیہ نے میرٹ پر یہ ڈیسین لیا ہے دیکھیں ڈیل تو کبھی تھی ہو سکتی نہیں تھی ڈیل کرنی ہوتی تو اتنی سزائیں کارتے جو عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا نہ کرنی ہے نہ کروں گا اور نہ کری ہے یہ جان بوجھ کے اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کیونکہ ان کو ڈیل پہ ہی سب نکلتے ہیں نا تو یہ چاہتے ہیں عمران خان بیونی کی طرح عمران خان نے ساری سزا کاٹی ہے جو ان کو کوئی گناہ نہیں تھا بے گناہ ہی کی سزا کاٹی ہے ان کو تو سب کو عمران خان سے میری فیملی سے معافی مانگ دی چاہیے اور میڈم یہ بتائی امریکہ میں جو ممبر پارلیمنٹس ہے سکسٹی کے قریب انہوں نے ایک جو تحریک وہاں پہ پیش کی یہ پاکستان پاکستان پی ٹی آئی کی کاوش تھی یا وہاں کے ورکر سپورٹر ہیں جو پاکستانی ہے وہ کر رہے ہیں کوشش عمران خان تو بیٹھ کے کوئی کیمپنے نہیں کر رہے ہیں نا اوورسیز کو تو اوورسیز سارے عمران خان کو جانتے ہیں یہ جو اوورسیز ملک ہے نا وہاں پہ سوائے عمران خان کی پہچان ہے پاکستان کی پہچان باہر کے ملکوں میں عمران خان سے ہے اور اس لیے وہ عمران خان کو بولے انہوں نے کی لیکن مجھے افسوس ہے ان کو ضرورت نہیں تھی کرنے کی پاکستان کے اندر سے یہ کوشش ہونی چاہیے تھی اور پاکستانیوں کو چاہیے تھا پاکستان کے اندر بتاتے کہ کتنا بوگس کتنے ناجائز کیسز بنے کوئی کیس بھی ٹھیک نہیں تھا نہ میری بہنوں پہ نہ میرے بھائی پہ سات گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک روپکار نہیں پہنچی تو کیا سمجھتے ہیں کہ روپکار پہنچے گی یا کچھ سوچا جا رہا ہے نہیں یہ صرف تکلیف دینے والی چیز ہیں مجھے نہیں پتا میں تو زندگی میں روپکار کا نامی ابھی سنا تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا کیا چیز ہے لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ سب آپ دیکھیں خوار ہو رہے ہیں ہمارا بھی وقت ٹائم پیسہ سب کچھ لگ رہے ہیں آخری سوال ہے کہ عمران خان کے جو زیر سماعت مقدمات چل رہے ہیں ان میں کیا آپ کو جوڈیشری پہ اعتماد ہے کہ ان کو انصاف ملے گا جوڈیشری سے کس کو اعتماد ہے ہم نے جیل کے اندر کیسز چلتے دیکھے اور اتنا افسوس ہے عمران خان جو اس ملک کی پرائیڈ ملک کی عزت اس کو انہوں نے کوشش کی ہر کیس میں گندہ کرنے کی مجھے افسوس ہے جوڈیشری پہ کہ ان کو چاہیے تھا تب یہ روکتے کہ اتنے بوگس کیسز فضول کیسز سب کو پتے آپ کو بھی پتے مجھے بھی پتے ججوں کو بھی پتا تھا ان کو چاہیے تھا یہ نہ کرتے